دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی اپنے آپ کو ایک دوسرے کا منڈیٹ تسلیم کرنے کی جب یہ منڈیٹ کسی اور کے پاس تھا تو دھاندلی دھاندلی کا شور ہوا جو بعد میں آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں اس کے بارے میں بے پناہ شواہد بھی ملے اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتا ہے اب جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں جو پہلے ہوئے تھے چودہ جن میں سے تیرہ مسلم لیگ جیت گئی تھی اس میں بھی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اعتراض تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے آپ نے دیکھا وہ آج تک اسی کی مثال دے کے دھاندلی کی بات کرتے ہیں پھر اب حیران کن بات میرے لیے یہ ہے کہ پنجاب میں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں بیس سیٹوں کے اوپر وہ بیس میں سے ستارہ جو ہے تقریباً ستارہ پندرہ تو خیرہ رہی ہیں وہ جیت گئی ہے پی ٹی آئی اس کے باوجود بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دھاندلی کا شور مچا کے جو پریشر ڈالنگ کوشش کی جاری ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اس کا مین اوبجیکٹیو یہی ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے وہ خان صاحب کے خلاف نہ آسکے مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے ہیں اس فیصلے کو ریزرو ہوئے ہوئے محفوظ ہوئے ہوئے وہ بالاخر دیا کیوں نہیں جا رہا اس میں کیا مسئلہ آتا ہے آٹھ سال وہ بیسے لٹکا رہا ہے اور اب اس کا فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن فیصلہ محفوظ ہے تو یہ بھی جو جو مت ہے اس کو اب ٹوٹنا چاہیے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ کیا یہ الزام ان کے اوپر فورن فنڈنگ کا درست ہے یا نہیں ہے پی ٹی آئی کا توٹل آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایٹ بیسٹ ممنوع فنڈنگ کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے آئین میں یہ موجود ہے کہ آپ اس رقم کو جو ہے وہ ضبط کر لیں اس کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس میں فورن فنڈنگ آئے گی تو پھر پارٹی کے اوپر بھی اسپرشنز ہے اور پارٹی کے لیڈر پر بھی ہے ہم اتنی دور جانا نہیں چاہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان جس قسم کے اکنامک دو راہے پر کھڑا ہے خدا کے لیے ایک نیشنل اپروچ اپنا کے اس سے ڈیل کر لیں بہت وقت پڑا ہے آپ کے پاس سیاست کرنے کا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا میں پی جے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی بھی اس میری استعداہ میں شامل ہو جائیں کہ خدا کے لیے پاکستان کا مفاد دیکھ لیجئے پارٹی اور انڈویجن مفاد بعد میں دیکھا جائے